موسیقی کیا ہو تو تمہارے ساتھ بتاتے کیوں نہیں ہو کون سی بچیوں کی کہاں پر کیا ہو رہی ہے ان کی مائیں زندہ ہیں اور وہ بچا سکتی ہیں تم کون ہوتے ہو مجھے یہ بتانے والے کہ کس کی بچی کی تم کیا کر رہی ہو تم یہ بتاؤ کہ تمہارے خلیفہ کیا کر رہے ہیں تمہاری اسلائی کمیٹیاں کیا کر رہے ہیں تمہارے دارالوکیاں بورڈ امور اعمہ کیا کر رہے ہیں تم یہاں پر تک رہو تم پاکستان اور انڈیا تک جانے کے تو قابل ہی کوئی نہیں ہو تم لوگ تو تم لوگ کے پر ٹکانہ تو اپنے پاس نہیں ہے تم دوسروں کی بچیوں کو کیا بچاؤ گے تمہاری اپنی بچیاں ہی حفاظت میں نہیں ہے تو تم نے دوسریوں کی بچیوں کو کیا بتانا ہے لگاؤ سارا کچھ لگاؤ یہاں پر ہمیں تم سے زیادہ پتا ہے کہ کس کی بچی کہاں پر کیا کر رہی ہے اور ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کوئی زد جامع عشق نہیں پیئے ہوئے انہوں نے محمدی بیگم کی تراشتہ آربازی نہیں کی ہوئی انہوں نے کسر خلافت کے نام کے پیچھے کنجر خانے نہیں کھولے ہوئے وہ جو اوپر ہیں وہ ہی اندر ہے تم لوگ اپنے بتاؤ منافقین جو ہو تم لوگ جو اوپر ہاتھی کے دھانت دکھانے کے اور کھانے کے اور یہ تم لوگ کر رہے ہو الہی جماعت کے تھے کے لے کر پیچھے کیا کر رہے ہو ہیومن ٹرافیکنگ تم کر رہے ہو ہیومن سیکس ٹرافیکنگ تم کر رہے ہو کہاں پر تم لوگ کے میں ہم باتیں کھول رہے ہیں ملائشیا میں جو ریپ ہو رہی ہیں لڑکیاں جو تم لوگوں کے جو ریفیوجی کیمپس میں ایم دی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں تم بتاؤ نداب چاری کے ساتھ کیا ہوا اس کے بارے میں بتاؤ لگاؤ یہاں پر تم لوگ کیا لگانا چاہتے ہو ان کو تو پوری دنیا دیکھ رہے ہیں جن لڑکیوں کی تم بات کر رہے ہو جماعت احمدیہ کی لڑکیوں کے بارے میں بات کرو اسلائی کمیٹیوں کے بارے میں بات کرو آئے ہو ربوہ میں بیٹھے ہو ربوہ کنجر خانے کی تم باتیں کرو جہاں جہاں پر جو لڑکیوں کی لاشیں مل رہی ہیں خودکشیاں کر رہی ہیں اس کی بات کرو پہلے اتنے سے ٹاؤن کی بات کرو یہ اتنا تم اپنا انڈیا اور پاکستان تک نہ جاؤ دنیا کی کوئی طاقت اس کو لقصان نہیں پچا سکتی یاد رکھو خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہے وہ یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت اس کو کہ کوئی کھیت کے چھید نہیں دار سکتی اس کی پگڑی میں یاد رکھو یہ بات میری تم نے جانا ہے تم نے جانا ہے اس زلط سے جہاں سے رسوہ ہو کے جانا ہے تم نے ماتی کے پتلے تجھے کتنا گمان ہے بڑا گمانٹہ تمہیں ہے باہر آگئے تو چار پیسے مل گئے ہیں یہ دو دن کا کھیل ہے صرف تمہارا بس تم بھی یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بھی برباد نہیں کر سکتی اور ہمیں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی ہم بھی خدا کے بنائے ہوئے ہیں اگر خلیفہ خدا کا بنایا ہوئے ہیں تو ہمیں بھی اسی خدا نے بنایا ہوئے ہیں اور دیکھ لیں نا کوئی بھی ہمارے ہمارا اور ہماری لڑکیوں کے بارے میں اور دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا وہ ساری دنیا مخلوق خدا تعالی کی ہے اور یہ بھی تم یاد رکھو کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کا خدا تعالی سے وہ پنگا نہیں لے سکتی یہ بھی تم یاد رکھو یہ کلے شلے صحیح دنیا داری ہے نا یہ یہی پر رہ جائے گی تم بھی یاد رکھو اچھا یہ اچھا